سپریم کورٹ اسے بھی ایک بڑی واضح پوزیشن لینی ہے پوزیشن یہی ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں آئین کیا کہتا ہے ہم کافی عرصے سے کافی دنوں سے آپ کو بتا رہے ہیں دوسری سے بار کاؤنسلز ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں پاکستان بار کاؤنسل نے یومیسیا چیف جسٹس کے خلاف منانے کا اعلان کیا ہے کیا تھا اور ساتھ انہوں نے ایک اپنا جو پاکستان بار کاؤنسل اکٹھی ہوئی اس کے مقابلے میں آپ کو یاد ہوگا لطیف خوصہ صاحب اعتضاد ایسن صاحب ان کی سربراہی میں اور ان کی مزبانی میں دوسری بارز اکٹھی ہوئیں وقلہ اور جورس اکٹھے ہوئے آخر یہ ہو کیا رہا ہے یہ تقسیم کن بنیادوں پر ہے کیا یہ ساتھ وقلہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بینچ اور بار کا ایک تعلق تھا ہے کیا یہ وقلہ تمام تقسیم ہو گئے ہیں اب سیاسی بنیادوں پر جس پولٹیکل پارٹی کی طرف لین کرتا ہے جس کا گروپ جیر جاتا ہے وہ بار بھی اسی کی طرف چلی جاتی ہے اگر ایسا ہے تو بڑی unfortunate بات ہے کیوں ہے ایسا اس پر بات کریں گے دو جنرلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو وقلہ جو بارز کی نمائندگی کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں شویب شاہین صاحب اسلامباد بار کے صدر ہیں بہت شکریہ آپ کا وقی وقلہ برادری پہلے میں وقیلوں کا سابق صدر ہیں حارون رشید صاحب وائس چیرمن پاکستان بار کاؤنسل کے بہت شکریہ آپ کا بھی ازنات ملک صافی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور راجہ محسن صافی ہیں آپ بھی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پہلے ذرا بارز کی بات کر لیں سر یہ بارز سے زیادہ اب کہا جائے کہ سیاسی جماعتوں کی ونگز بن گئے ہیں سارے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں آئین کے ساتھ اور خانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے کس کو نقصان پہنچتا ہے ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے اور دیکھیں اب اس وقت ایشو کیا ہے اس وقت ایشو ہے only simple یہ پانچ منٹ کا کیس بھی نہیں ہے article 224 یہ کہتا ہے کہ 90 days elections ہوں گے اگر کوئی اسمبلی ڈیزول ہو جائے گی اور اگر اسمبلی اپنی مدد بوری کرے گی تو 60 days میں election ہوں گے بری سمبل اور دیکھیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جب پہلا فیسرہ دیا اس کے اوپر کیا تھا صرف سمبل یہ کہا کہ آپ ڈیٹس دے دیں جگڑا اس وقت صرف ڈیٹس کا تھا کال نہیں دے رہا کس کو ہے کس کو نہیں ہے ابحام تھا اس کو ابحام کو دور کرتے وقت انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ دے دے to the extent of the Punjab اور گورنر دے دے کے پی کے والا اب اس کے اندر implement ہو گیا to that extent only to the extent of Punjab دوسرا implement نہیں ہوا اس کے بعد خرابیاں نہیں شروع اس سے پہلے شک تھا کہ شاید یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں نہیں کرانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا شیڈول دینے کے بعد one fine morning ہوتا ہے one fine night ایک خواہش کا اظہار آیا اور رات کو بیٹھ کے چھے منہ بعد کی تاریخ دے دی سر یہ تو سارے فیکٹس ہیں نا فیکٹ تو اپنی جگہ فیکٹ تو نہیں بدلے میں سر آپ کے سوال پر دریکٹ آ رہا آپ کی باری ٹھیک ہے سپریم کورٹ بار کے اس وقت ہم نے سپریم کورٹ بار پاکستان بار کاؤنسل کی کچھ پریس لیزز نکالے جو مسلم لیگ نون کی ایسا لگتا ہے ترجمانی کر رہے ہیں اور اب ایسا لگتا ہے کہ بہت سی ترجمانی پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے بہت سی چیزوں میں کیا یہ بات ٹھیک ہے نہیں یہ اس لیے ٹھیک رہی ہے میں خود پریزیڈن تھا پرشتے سال دیکھیں قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف میں نے خود انٹرویوز بھی کیے پروگرام بھی کیے اور ہم نے مشترکہ طور پر ایسا لگتا ہے آپ سپریم کورٹ بار کے طرف سے پرٹیشن فائل کریں it is wrong ٹھیک ہے ہم نے کھل کے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیدہ فراہ دل ہیں لیکن دوسری سائیڈ فراہ دل نہیں دیکھیں دوسری سائیڈ دیکھیں آج پی ڈی ایم کا بیانیاں لے کر مجھے عارو نشی صاحب میرے بھائی ہیں لیکن آج اگر آپ ان کے علامیاں پڑھیں وہ بیانیاں ہے پی ڈی ایم کا اس کے اندر جو ایک کلاس صرف دی ہے to the extent of the elections کہ جی کھٹے election ہونے چاہیے ہاں پارلیمان پارلیمان ان کے باہر بیٹھ کے آپس میں بات کریں election ایک دن کے ہونے چاہیے کہ جی election ایک دن کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پھر آئین کی ٹھیک کہہ رہے ہیں میں حروم نشی صاحب کے بعد جانے سے پہل بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں محضر آپ یہ ملاقات کل کس کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں سنے دفاعی دارے کے سربراہان انٹیلیجنس ایجنسیز کان کی ملاقات ہوئی ہے کیا بات چیت ہوئی ہے اس میں election ہونے کے نہیں ہونے بلکل ملاقات ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی ایم او تھے ڈی جی ایم آئی نہیں تھے اس کے علاوہ ڈی فینس سیکٹری تھے اور یہ ملاقات تقریباً تین گھنٹے جاتے ہیں پہلے election کمیشنر میں بھی ڈی جی ایم ہو گئے تھے جب ملاقات پہلے آج سے گھنے حالے مہینہ پر پہلے ملاقات ہوئی تھے یہ تقریباً پونے تین گھنٹے ملاقات یعنی آپ کہیں بریفنگ تھی بیسیکلی یہ بریفنگ وہ تسلسل تھا جو نیشنل سمبلی میں دی گئی عسکری حقام کی طرف سے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی بریفنگ کے حوالے سے ڈیفنس ڈیفنس سیکٹری نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ جو ہے وہ آپ ہمیں جو ان کیمرہ سنیں تو اس وقت بینچ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے آپ کو پہلے آپ ہمیں کلاسیفائیڈ رپورٹ دیں اب کلاسیفائیڈ رپورٹ آ گئی ہے اس کے بعد پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ چودہ مئی کو election ہو تو اب جو ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ اٹانی جنرل کی طرف سے یہ ریکویسٹ تھی بینچ کو کہ آپ جائے ان کو جو ان کے کچھ ایسے ایشیوز ہیں جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں نہیں دیے تو آپ صرف سننا یا ماننا بھی دیکھیں آپ یہ ڈیپینڈ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا reaction کیا آئے گا کل کا دن important ہے لیکن ان کے فیصلے سے لگے پتا چلے گا کہ انہوں نے اس بریفنگ سے کیا لیا اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ججز کیا سوچ آپ لوگ کیونکہ سپریم کورٹ ہوتے ہیں میں دونوں کا sense جاننا چاہوں گا بھر ذرا وہ کلک کو بھی بیس میں لے آتا ہے دوزار آٹھ میں بھی election ہوئے دوزار تیرہ میں بھی election ہوئے آپ کے خیال میں جو اب کہا جا رہا ہے کہ الات خراب ہیں کیا اس سے زیادہ خراب ہے جو دوزار آٹھ یا تیرہ میں دیکھیں یہ بات نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے جو بھی ایک چیز وہ بھی ہے دوسرا یہ جو ایک آرہا ہے تأثیر حکومت کی طرف سے سیکیورٹی حقوم کی طرف سے کہ جی جو تین لاکھ لوگ پہلے اب ہم پروائیڈ کریں پھر تین مہینے بعد پھر کریں تو جو کل کا جسٹ لگا وہ یہ ہے کہ جی کوئی ایسا consensus ہو کہ ایک ہی دن election ہو نیشنل سمبلی اور پروینشنل کے یہ معاملہ ہے کہ سیاسی جو جماعتیں وہ اکٹھی ہوں اور وہ سارے معاملات اپس میں بیٹھ کے تیہ کریں میرا خیال ہے کہ بنچ جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اب چیمبر ہیرنگ نہیں ہوگی اوپن کورٹ میں ہیرنگ ہوگی میبی کل ہو جائے یا پرس ہوں جائے اس میں یہ آج defense ministry نے رپورٹ بھی جمع کرا دیا جو کل بریفنگ انہوں نے دی ہے election commission نے بھی رپورٹ دے دی ہے state bank نے بھی دے دی ہے اب میرا خیال ہے رپورٹ آئے گا آرڈر یا یہ کہا جائے گا کہ چودہ ہی کو election کرائے جائیں یا اس میں کوئی amendment ہو جائے آگے بھی جا سکتا ملکل جا سکتا دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی جب کہتے ہیں کہ سار ہم بندے نہیں دیں گے تو دو صورتیں ہو سکتی یا کومی assembly کے election پہلے آ جائیں یا صوبائی assemblyوں کے بعد ملے جائیں یہ دو صورتیں ہیں یا درمیان میں جا کے کئی معاملہ تاہ ہو جائیں اور پٹی آئی بھی میرا خیال ہے کہ جو ہے ان کا بھی یہ ہے کہ election ایک ہی time پہ ہوں لیکن ان کا یہ ہے کہ national assembly کے تھوڑا پہلے کریں تو میرا نہیں وہ وہاں سے یہ ہے کہ جی اکتوبر تک availability نہیں ہے کاشف صاحب جس کو کہتے ہیں خوے بدرہ بہانہ بسیار مجھے یہ بتا دیں اس صوبے میں election کرانے کے لیے تو آپ پورے تینوں صوبوں سے جی بی سے کشمیر سے آپ بندے بلالو جہاں کمی بیشی ہو فالتو بندے بلالو سو سو بندہ بلالو دو دو ہزار بلالو جو بھی بلانے ہیں جب پورے پاکستان میں ہو رہا ہوگا مجھے یہ بتا دیں فرشتے آئیں گے اس وقت نفری آپ کی پوری کرے گی اس وقت آپ ہمسائیوں سے بندے بنگوائیں گے وہ کہاں سے آئیں گے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہے سے تین سوال کیے چیف ڈیسر صاحب نے اور ان کے پاس ایک بات کا جواب نہیں تھا مجھے یہ بتائیں آج بھی جب گورنر آیا اس نے کیا کہا فنڈز کی تو کوئی ایشو نہیں ہے ایک پانچ منٹ کے ٹائم پر مختص کر دیا نیت نہیں ہے نیت کیوں نہیں ہے عمران خان کا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ صرف اس وجہ سے آپ پورے آئین کو محتل کر دیں بکاز آف دی انلی ریزن آپ کسی اس سائیڈ پہ ہوں اس سائیڈ پہ ہوں ان کی بات سنیں ان کی کہیں ایک بات ہے جو سیاسی وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچھلی گالتے ہی ہیں کہ الیکشن نہیں کرانے اب الیکشن کیسے ملتبی کرنے اس کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں جو نہیں کرانے بھئی آئین آپ کو پابند کرتا ہے آج اگر آپ نے نہیں کرانا اگلی دفعہ کیا گرنٹی ہوگی آپ چار سال لکھ رہے ہیں پارلمنٹ پھر اتنی سپریم ہو جائے گی کہ پانچ سال بعد الیکشن ہوں گے ہو سکتا ہے عمران خان وزیراعظم و عمران خان قرارداد منظور کرے دوتے ہیں ایک سریعت بھی ہو بیٹھے رہو یہ اگلے پانچ سال ہور الیکشن نہیں ہونے ایسے نہیں ہوگا دیکھیں زیاؤل حق نے کہا تا نائٹی دیز میں الیکشن کراؤں گا گیارہ سال نہیں کرائے غیر جماعتی بیچ میں کلورے لنگڑے سے کرا دیئے محمد خان جلیجو صاحب لے آئے تھے تو پھر اگر آپ نے آئین کو پریکٹیکلی موطل کر دینا ہے تو پھر زیاؤل حق والے زمانے میں مشرف والے میں اور آج میں سیویلین مارشللہ میں کوئی فرق نہیں رہا سر that's the larger issue یہی ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے آئین کہتا ہے الیکشن کریں بائر بیٹ کی ایسے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی کسی کو فیور کر رہا ہے نہیں کر رہا میں اس گیم میں نہیں لیکن فیور ہو بھی تو تب بھی آئین کی مطابق فیور ہے نا یہ کسی بلکہ کاشی بہی بات یہ ہے کہ یہ فیزز میں حیرنگ چلی ہیں یہ جو الیکشن سے متعلقہ معاملہ ہے اور جتنی بھی سماتے بھی کل بڑا کارتی ہے حیرنگ تھی کہہ رہے حیرنگ تھی وہ بیسیکلی حیرنگ کا تسلسل تھا آپ کہیں کہ وہ جو تینوں ججز بیٹیوں میں بیپ کیا گیا ہے سیکیورٹی سوی سترہ ساتھ تو انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو آپ جا کر اپنا پابند کیا تھا الیکشن کمیشن سیکیورٹی دفاع ان کو مطمئن کرے کہ جو پلان دے رہے ہیں سیکیورٹی کا وہ ان کی سٹیسفیکشن کے مطابق کو اس سی کانٹینوئیشن میں انہوں نے مجھے تو یاد پڑھتا ہے پیپلز پارٹی اور مون کہتے تھے کہ فوج کیوں آئے گی ان کا یہی موقع تھا کہ ان کا پولنگ سٹیشن پر بھونی نہیں چاہیے جتنی سماعتیں بھی ہوئی نا ان تمام سماعتوں میں کوئی بھی ایسے آرگومنٹس نہیں دیئے گئے حکومت کی طرف سے کہ جس سے یہ لگے گی الیکشن واقعی ملتوی ہو جانا چاہیے یہ الیکشن چار رکھنی ہے تین رکھنی ہے سات رکھنی ہے نو رکھنی ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے جو بنیادی ایشوز تھے جس پر انہوں نے عدالت کو مطمئن کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اور بڑا واضح ہے جیسے شویب صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا پانچ منٹ کا کیس ہے آپ کا آئین بڑا واضح ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے ہیں اچھا حالات خراب ہیں اس کے بعد کل پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آگر اگر یہ کہہ دے کہ ہم دو سات نوے تک الیکشن نہیں کراتے جی حالات خراب ہیں قرارداد ہم نے پاس کر لیا پھر آپ کیا کر لیں قراردادیں کبھی آرٹیکل کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتی اور آپ نے عدالت آپ مطمئن نہیں کر سکے عدالت کو اور عدالت نے جب آپ کو الیکشن کا آرڈر دیا ہے مجھے لگتا ہے میں آؤں گا اس پہ حسنات مجھے بتائی گا یہ عدالت کو کیا ہے پبلک اپینین کو بھی ابھی تک کوئی مطمئن نہیں کر پایا let's be honest and fair about this political leaning سب کی اپنی وہ لوگ اب جو ذرا حارون عشیل صاحب کی طبیل جاتے ہیں وہ لوگ بھی جو اس بات کو advocate کر رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہی ہیں جب آپ ان سے پوچھیں گے سر کس بنیاد پہ ہونے تھی وہ آگے سے اس پڑتے ہیں یار سمجھا کرو کوئی legit argument ہوتا ہے ایک legitimate argument ہوتا ہے اس دن بھی کیا ہوا میں پھر آدھا منٹ اگن لوں گا تین questions formulate کیے سپنگ کوٹ نے کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے date change کرنے کا یا date دینے کا سب نے مانا کہ نہیں اٹورنی جنرل سمیت الیکشن کمیشن نے خود خاطر دوسرا سوال کیا کیا آئین کا مطابق 90 days میں الیکشن ہونے سب نے مانا یس تیسرا سوال صرف یہ تھا کہ خزانہ اور دفاع جانبوج کہ آپ یہ چیز نہیں دینا چاہتے ہو یا آپ کے پاس واقعی یہ وسائل نہیں ہے اس پہ صرف پانچ منٹ بحث ہوئی ہے باقی تو سب نے ایڈمیٹ کیا حارون رشید صاحب آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو جانے چاہیے کیا یہ بات ٹھیک ہے پاکستان بار کاؤنسل نہیں ہم نہیں نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل میں شوہب شاہین صاحب میرے بھائیں ہیں دوست ہیں وہ اگر پی ٹی آئی کو ذہن سے نکال کے بات کریں تو زمینی حقائق دیکھتے ہیں زمینی حقائق یہ ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں جب ڈیزال ہوئیں تو اس کی وجوہات کیا تھے کیوں ڈیزال کرتی ٹھیک ہے تھی سابق چیف ذہن صاحب نے کہ آپ اس اسمبلیاں ڈیزال کرو ہم آپ کو ہر جگہ لے کے آئیں گے اور فلان صدر ہوگا اور فلان یہ ہوگا اس میں اس چکمے میں آ کر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت دونوں صبحوں میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت تھی کیپی میں بھی اور پنجاب میں بھی ٹھیک ہے مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں کہ جہاں پہ قوم کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہو قوم کے خزانہ لوٹا جا رہا ہو یا استعمال کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ اپنی گورنمنٹ ہو یا تو کوئی خطرہ ہو کہ ان کی قومت ٹاپل ہو جائے گی یا مجھائیٹی دوسری سائیڈ چلی جائے گی جس طرح نیشنل ساملی میں آدھے گھنٹے میں پرائم منسٹر نے اسمبلیاں ڈیزال کر دی اور صدر نے آدھے گھنٹے بعد اناؤنس کر دیا بات یہ ہے کہ حقائق دیکھیں کہ کیا حقیقت سر اب حقائق پہ آجائیں حقائق پہ آجائیں میں مجھے ایک بات بتائیں حقائق 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 پہ بات کرتے ہیں سر حرورشی صاحب میرا سوال سن لیں میں سوال کر دیتا ہوں دیکھیں جب فریم جس نے کیا جس نے آئین بنایا اس نے یہ کیوں وہ ویبکوف لوگ تھے جنہوں نے نہیں سوچا کہ میں ان اسیمبلیوں کو اگر کوئی صوبائی اسیمبلی تعلیل ہو جائے تو اس کا الیکشن پھر نہیں ہونا چاہی بید بنائی طور پر تو آپ یہی آرگومنٹ دے رہے ہیں اب آپ نے ایک کام کیا ہے ایک آئینی اختیار جو ہر وزیر اعلیٰ کو ملا ہے آپ نے وہ اختیار اس سے لے لیا ہے کیونکہ اب کوئی اسیمبلی تعلیل نہیں ہو سکتا نہیں بات یہ ہے کہ دیکھیں نا جب اسیمبلیہ ڈزال ہوئی تو سپریم کورٹ کر رہے ہیں شاید ان کو نہیں کرنا چاہی میں ریپورٹر سے پوچھتا ہوں کہ ان کی اندر کیا بحث ہے جب وہ سٹیٹ بینک کو کہتے جا کے پیسی جمع کر رہا ہو اس کے کاؤن میں سپریم کورٹ ریلی سٹریچنگ اٹ لیکن آپ بنیاد تو پہلے سیٹل کر لیں بنیاد پہلے یہ سیٹل کر لیں کہ کیا آپ نے آئین میں یہ آئین کو بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا آئین کے مطابق چلنا ہے یا جب بھی آئین کی کوئی شک آئے گی اس میں ہم نے اس دن بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے یار یہ شک جو آنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بوٹو صاحب نے ڈالی تھی یا فلانے سوٹ نہیں کر رہی کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہی کیا اس طرح چلنا تو پھر تو ٹھیک ہے بات تو آرگومنٹ آپ کا بہت اچھا میری بات سنیں میں وہ آرگومنٹس والی بات ہی کوئی نہیں بات حقیقت کی ہے یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے اس میں کچھ آپ وقائق ہیں آپ تو نائنٹی ڈیز ویزے بھی گزر گئے ہیں سپریم کورٹ نے بھی اپنی طرف سے کوشش سار ویسے میں آپ کو بھاگتا ہوں کئی دفعہ میں جب مقررہ وقت پہ ٹیکس جمع نہیں کراتا نا تو پھر ایف بی آر پھر بھی میرے پچھے پہ آ رہا ہے میں نہیں بڑی دفعہ ان کو کہا کہ سر ڈیٹ گزر گئی آپ نے کہا تھا تیس جون سے پہلے پہلے جمع کراؤں میں کہتا ہوں سر تیس جن تیس جون تو گزر گئی ہے آپ تو جلائے شروع ہو گئے ہیں وہ کہندے نہیں فون جرمانینا جمع کرائیں گے سارے انہوں سمجھا تو آپ اس وقت جمع کروا دیں گے یہی ہوگا نا لیکن جمع تو کروا نہیں ہے آپ نے اب میری جو اپینین یہ ہے کہ اب سیکیورٹی اداروں نے بھی ریپورٹس دے دی ہیں سپریم کورٹ میں آ کے جو بھی دیں گے وہ کل پتہ چل جائے گا فینینشل پوزیشن کے بارے میں بھی گورنر سٹیٹ بینگ نے آ کے پوزیشن دے دی کہ انہوں نے پیسے تو یہ جو ریکارڈ امون کی سر باہب کو پتا نا یہ سارے سارے الیکشن ہی چاہتے ملک میں فر پولیٹیکل ریزن نوٹ فور سیکیورٹی ریزن نوٹ فر فائنینشل ریزن دیکھیں وہ ساری باتیں ہیں لیکن یہ سب میں نے آپ پہلے ایک بات مان لیں کہ میں جو کہہ رہا وہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا سارے چاہتے ہیں الیکشن ہگے جائیں نہیں الیکشن الیکشن کی اپنی اپنی وجوہات ہیں کوئی کسی کے چانے نہ چانے سے نہیں ہوتے لیکن آپ پولیٹیکل پارٹی کیوں میں بھول ہو گئے ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کہ وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں بیٹھ کے ساری پارٹی آپ اس میں فیصلہ کر لیں تو پبلک کو اس جنجر سے نکارے جو پرابلم فیز کر رہی ہے وہ پبلک کر رہی ہے کیا یہ بات درست ہے ہاں میں اس پہ آتا ہوں آپ اس کے پبلک پبلک کیا فیز کر رہی ہے لوگ کیا فیز کر رہے ہیں اس کے پر بھی آتا ہے یہی بات ہے نا پبلک کے لیے پرابلم کیوں کریئیٹ یہ اور کس نے کی ہم یہ چاہتے ہیں پبلک کے لیے کیا پرابلم پبلک کو کتنی مشکل میں ڈالا آپ کو پتا آپ نے آپ اس سب آتا سے یہ قانون بنا دیں ایک دفعہ سیمبلیاں بن گئیں کوئی استیفانی دے سکے گا کوئی اسیمبلی نہیں تعلیل ہو سکے گی کوئی زملی الیکشن نہیں ہوگا کوئی مر بھی جائے تا سیٹ خالی پہی رہے گی پائی جی الیکشن ہزی پبلک کو مشکل میں نہیں یہ دو دو دفعہ الیکشن نہیں کرا میری بات تو سنیں پبلک سے پانچ سال کے لیے ووٹس لیے گئے میں نے پہلے سے یہی کہا تھا کہ وجہ کیا ہے سر سلسکار علی بھٹو نے چار سال بعد اسیمبلی تعلیل کر دی ٹھیک کیا غلط کیا آئی نہیں تھا غیر آئی نہیں تھا دیکھیں نا اس وقت کے حالات کچھ اور ہوں گے بجے نہیں پتا اور اب کے حالات آپ کے سامنے ہیں پہلے تو نہیں پتا میرے سر سر دیکھو پاکستان کے نازک حالات ہیں نازک تھے نازک ہیں اور نازک رہیں گے چاہے وہ ستر ہو چاہے وہ دوزار تئیس ہو اس کیس میں کچھ نہیں بدلا اس کا جواب ہے اس سپریم کورٹ سٹیٹ بینک یہ کام کرے پیسے جمع کر رہے ہیں یہ آدھے اوور ایکسٹینڈنگ بلکل کر رہے ہیں اور ڈیو پراسس فالو نہیں ہو رہا کے پی میں کیوں خاموش ہے سپریم کورٹ صرف پنجاب میں کیوں خاموش یہ آپ پوچھیں ججل سے کہ کیوں میں دستا میں دستا دیکھیں مسئلہ یہ ہے صرف پنجاب کل مشاور آئی کورٹ میں کیس لگیا ہے یہ اپریل سے لے کے اب تک 63 اگر آپ انٹرپیٹیشن دیکھیں یا جس طریقے سے پنجاب کا معاملہ بھی آیا تھا کہ وہاں الیکشن نہیں ہو پا رہا تھا اس وقت جب حمزہ شباز کا الیکشن وہ معاملہ ڈیلے کیا گیا پنجاب یعنی لاہور آئی کورٹ میں ریفر کیا گیا تو جو بینچ ہے فادل وہ بھی سارا فوکس اس کا پنجاب میں ہے آپ بھی 63 اے والا ویو مانتے ہیں بلکل میرا خیال ہے وست ترین جگمیٹ ہے میں مانتا ہوں میں آپ سے اگری کرتا ہوں اور یہ ری رائٹنگ آف دی کونسپیشن ہے میں سے بھی اگری کرتا ہوں دوسرا ٹرانسپرینسی نہیں انشور ہو رہی کیا وجہ ہے ججید کے چیف جسد کا اختیار اگر رگلیوٹ رہ جائے تو کبھار کیا اس میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کیا کازی فارس صاحب ٹھیک گئے پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں اگر گئے وہ غلط غلط اگر یہی بات میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی کبھار نہیں ہے مخت اور ٹائمینگ ٹائمینگ کی بات ہو سکتی ہے بلکل اور ان کے ساتھ اگر آپ کے در بیٹھے جا کے اگر وہ کہیں گے کہ آپ وہ گروپ تھا پورا تو دوسرے ججید یہ بتائیں یہ جو پارلیمنٹ سپریم ہے کی بات کیا پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے اس ملک میں این ایلیکشن نہیں ہوں بلکل نہیں کر سکتی تو پھر سپریم کی ایک ریمنٹ ہے نا کیا پارلیمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ کے بیسک ریٹی نہیں تو کیا سپریم کورٹ انٹرپیٹیشن کے نام پر ری رائٹ کر سکتی ہے اب یہاں پر آکے ہم نے ایک چیز تیہ کر لیے سپریم کانسٹیٹویشن اپ پاکستان بلکل بلکل اور وہ اس کو بناتی ہے پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا قانون کیا ہوگا اور سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ قانون اس کے بیسک فنڈیمنٹلز کے خلاف تو نہیں ہے لیکن وہ تیہ اپنی منشاہ سے نہ کرے کہ وہ انٹرپیٹیشن میں اس بات پر اگری کہتا ہوں میں تو سکسٹی تھی میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میری تو سمجھ سے باہر تا سکسٹی تھی میں معافی جاتا ہوں I don't know where you stand on this لیکن باس میں آپ کو بابا problem کیا ہے problem اس آرگومنٹ سکسٹی تھی ہے آرگومنٹ کے ساتھ problem یہ ہے کہ یہ پہلے کسی نے اس لیے اتنے شدو مد اور زور سے نہیں اٹھایا کیونکہ سب کا خیال تا نون لیگ الیکشن جی جائے گی نہیں اس فکت بھی اس فکت بھی اٹھایا گیا میں نے اٹھایا لیکن اس زور سے جس زور سے آج یہ بات ہو رہی ہے اس زور سے یہ آرگومنٹ سکسٹی نے کیا گیا تھا جو کوئی سب کا خیال تا مہم بیریفنگز میں بلایا گیا بھائی پندرہ تو کنزروٹی فگر ہے یہ تو سترہ اٹھارہ سی تھی نون نے جی جانی ہے اس میں سے تو سکسٹی تھی ہے کہ باوجود یہ لگ رہا تھا کہ حمزہ شہباز وزیرالہ بن جائیں گے اور نون الیکشن جی جائیں گے وہ تو خراب وہ الٹا پڑ گیا میں آپ سے گریہ کہتا ہوں اس سارے کو ٹھیک کرنی کی ضرورت ہے اس سارے کو آپ کوئی فل کورٹ بنا کے ٹھیک کریں وچی ایور بھی دیکھیں بہت خرابیاں ہو گئی ہیں کوئی کلی اگر آپ مجھے بتاسے کہ آپ کیا کرنے بات میں آپ سے گریہ کہتا ہوں بہت سارا جو خراب ہو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے لیکن وزید خرابیاں نہ کریں تین ججز نہیں تو اتنی لیے ٹو پرزیل ان کو بھی تو آپ بٹھا کے انہوں نے بھی بڑی سپیگل ہے کاشر میں پہلی ایک بات کا جواب دے دوں عارون رشید صاحب کا جو یہ کہنا کہ اسمبلیاں کیوں ڈیزول ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام پی ڈی ایم کے لوگوں نے کہا عمران خان کو پبلک سے پبلک اللی کہا یہ نہیں ہے کہ خفیہ جاگر موعدہ کیا سب کے سامنے کہا تمام لیڈروں نے آپ دونوں اسمبلیاں ڈیزولو کریں نیشنل اسمبلی کا اور پورے الیکشن پورے پاکستان میں لے لیں اگر آپ پبلک کے ساتھ کیا ہوا نہیں پبلک کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی اگر آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں دھوکہ سمجھتے ہیں تو پھر میں تو کئی تفہہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک کی بیعث کئی تفہہ irrelevant بیعث کم کر بھئی آپ نے اختیار آئین نے دے دیا ایک آدمی کو میں اسی پیار ہوں آئین کے مطابق آپ نے مطبع آپ نے پریزنٹ کو کچھ چیزوں کا اختیار نہیں دیا زورستی تو نہیں دیا جا سکتا اور جس کو آئین نے اختیار دیا اسے لیا نہیں جا سکتا اصل بات یہ اچھا اس کے اندر صرف ایک لیمیٹیشن ہے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں آئے گا آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہونے تک جیسے آپ نے دیکھا نا پنجاب میں ووٹ آف نو کانفیڈنس وزراؤ ہوگی ووٹ آف کانفیڈنس لیا اس کے بعد اس نے ایڈوائس کی سمیلرلی آپ صرف ایک قدغن ہے اور وہ قدغن جب ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی ایشوی نہیں ہے آٹومیٹک ڈیزولوشن ہے یا تو یہ ہے نا گوونر کے پاس جائے گا 48 آورز ہیں اس کے پاس اگر وہ نہیں اپنا اکسسائز کرتا مطلب وہ روک بھی نہیں سکتا وہ روک بھی نہیں سکتا 48 آورز ہیں یعنی اس حد تک اختیار وزیراعلا کو دے دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سمری بھیج دی تو اگر سائن نہیں بھی کرتا تب یہ آٹومیٹک ہیڈیزولوشن ہے اس حد تک اختیار دے دیگی وزیراعلا 48 آورز جو ہی گزرے گا وہ ڈیزولوشن ہے اچھا اب میں آتا ہوں سپریم کورٹ کے پاس کیا پاورز ہیں صاحب مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد میں پھر واپس آتا ہوں میں ذرا بار کی پولیٹکس پر عرون رشید صاحب یہ اس کے اوپر آنا چاہوں گا why are bars so divided but also what is سپریم کورٹ going to do دونوں بھائیوں سے جوا august کی ڈیٹ آنے کا کوئی پلان ہے کوئی سوچ سن رہے ہیں بھائی تو یہی ہوگی چیف جسٹس اپنے ٹنور میں ہی الیکشن کریں نہیں کاشی پھر اس میں بات یہ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے اگستک لے کے جائیں اور اس کے بعد پندرہ دن اور آگے کر کے سپٹمبر بھی گزار دیں اور پھر پھر اکتوبر بھی گزار لیں نہیں پھر سپٹمبر کیوں سپٹمبر کیوں میں آپ کو بتاؤں کیوں دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ سپٹمبر کیوں گزارنا ہے کوئی بھی چیف جسٹس الیکشن پر اثر اندار نہیں ہو سکتا دیکھیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی ہو جائے نہیں ہو سکتا کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ایک حد سے آگے چلے گئے تو الیکشن پھر ایک سال کے لیے مزید ملتوی کیے جاسکتا بزاہ ہی لگتا ہے پھر آئینی طور پر ہو سکتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں 8 اکتوبر 2023 نہیں ہوگا پھر یہ 24 یا پتہ نہیں جو بھی ہوگا is that correct is that a sense مجھے اس نام exactly 8 اکتوبر کی date جو ہے اس کے 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہونا اور یہ بھرملا اس کے اوپر حکومتی وزراء پریس کانفرنس میں کہے چکے ہیں کہ 8 اکتوبر بھی کوئی کنفر میں بھی انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر ایک موکے پر ایک موکے پر ایک موکے چلا گیا پھر ایک کونسٹیوشنل کور ہے الیکشن نہ کور کرانے بلکل is that correct وہ بھی کور ہے اور کچھ اور کورز بھی انہیں سپتمبر کے بعد مل جائیں گے میرے خیال ہے 8 جماعتوں کو ابھی ہی افتفاد کرنا چاہیے ایک ڈیٹ دینی چاہیے اگر وہ اس ماہ extend کریں گی تو یہ یہ باتیں تو چل رہی ہیں آپ کی political sense کیا کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے possible نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کون کون میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاؤ جس کے بعد آپ constitutional cover کے نیچے الیکشن نہ کریں دیکھیں کاشب بھئی اور سپریم کورٹ اور اس امتحان میں پچے کا جواب یہ آئے گا کہ سپریم کورٹ کا کوئی لینہ نہیں ہے ایسے بھی ہوتا رہا ہے ہماری دلکھوں میں ایسے بھی ہوتا رہا ہے چار چار دن کیس سن کے پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ ناکابلے سمات ہے اچھا بات یہ ہے کہ آپ but this can happen right ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں جو اس وقت آئین بڑا واضح ہے article 2 to 4 sub clause 2 election اوے روز میں دیکھ سنیں سپریم کورٹ کا تین دفعہ فیصلہ آیا election کرائیں آئین کی بھی نہیں سن رہے سپریم کورٹ کی بھی نہیں سن رہے تو اکتوبر میں کس نے سننی ہے اکتوبر تو constitutional cover پھر دے دے گا پھر تو آئینی طور پہ election آگا جاتے دیکھ ایک آئین کو آپ side پہ رکھ دیں نوے دن میں election نہیں ہوا نا کاشی بھائی تو آئین کو side پہ ہو گیا آئین کو side پہ رکھ دیں نوے دن میں election نہیں ہوا تو پھر یہ نہیں ہوگا یہی ہوگا یہی مسترس ہے اور یہی دیکھنا ہوگا کل جب یہ case لگے گا تو کیا چیف جسس میں ہیں جب یہ اکتوبر تک date چاہ رہے ہیں تو وہ extend کریں گے میرا نہیں خیال چودہ مائی کا مطلب چودہ مائی ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ election یہ ہوگا اب سخت فیصلے آئیں گے اب وہ جو judicial restraint کا مظاہرہ تھا وہ اب ختم ہونا شروع ہو جائے گا اب کل کا فیصلہ یہ بتائے گا کہ کل کی بریفنگ کا انہوں نے کیا امپیکٹ لیا ہے دیکھیں بریفنگ تو پہلے بھی ہوئی تھی لیکن اس طرح کی نہیں اچھا کاشی بھئی کاشی بھئی ڈان کے ریپورٹر ہیں حسیب بھٹی صاحب election commission کے وکیل security کے اوپر دلائل دے رہے تھے تو میں courtroom 1 کے باہر کوئی ticker's office بھیجنے کے لیے آیا تو اندر واپس جانے لگا تو وہ بھاگتے بھاگتے باہر ایک خاصے پریشان تھے میں کہا بھٹی صاحب کیا ہوا کہتے ہیں اندر election commission کے وکیل دلائل دے رہے اور کہہ رہے ہیں ملک میں الات بہت زیادہ خراب ہیں پتہ نہیں میں کاراج پہنچنگا کے نہیں پہنچنگا یہ courtroom 1 سے دکھلتے ہوئے انہوں نے کہا تو باقی اب دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں مانے کی عدالت عدالت ideally تو ہونا چاہیی election 1 date چاہے وہ جولائی میں ہو چاہے جون میں ہو دیکھیں میرا خیال ہے میرا argument بلدہ میں کہا ساتھا ہوں I come from that place where 63-1 میں کیوں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ آئین ایک چیز take a late آئین ایک چیز کھل کے لکھ رہے 90 دن کے اندر کرانے آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر اس کے اس طرح چلیے یہ تو پیٹی آئی بھی کہتی ہے کہ election 1 date پہ ideally ہونے چاہیے بھائی اگر مان جائے تو ٹھیک میرا خیال ہے کہ ایک صوبہ وہ آپ تعلیم ملک ہے اگر وہاں election ہو جائیں گے تو چھوٹے صوبوں میں اس کے impact آپ یہ بھی تو political دیکھیں میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہوتا قومی اسمبلی کا نیچے لے نہیں دار مجھے بتائیں کی ہوگا الہاتنوں نہیں ہوگا الہاتنوں ایسا کی ہوگیا ہے کہ پڑی الہاتنوں نے سن سن کے نا وہ مطمئن ہوگیا ان سے کہ الہات بہت سرارہ اگر آپ نے election پہلے کرا دیئے پنجاب میں تو نیشنل اسمبلی کے election پھر کیا اس کی اگری بھی دیو حمدہ شہباز چیف منسٹر دیکھیں that's why امران خان's move of dissolving the assembly was a political move یہ ایک سیاسی move تھا اس نے کہا میں اسیمبلی آئی دبا پنجاب بھی تعلیل کر دوں تو ان کے پاس election کرانے کے علاوہ option کوئی نہیں بچھے گا لیکن یہ political ایک سیاسی move لیکن پری آئی کو بھی فوکس کے پی پی بھی کرنا چاہیے وہاں بھی کیا ہے نہیں کیا رہا سپریم کورڈ کے ججز نے بھی معاملہ بھیجیا شاہرائی کورڈ میں فسٹ مارچ والا جو فیصلہ ہے اس کے پیراغراف تھرٹین میں لکھا ہوا ہے گورنر ہز بریچ دی کانسٹیوشن امیجیٹلی فورت وید تاریخ دے جب اس پہ تو کوئی ابھان نہیں تھا سر وہ جتنی جلدی پنجاب election کرانے کی اتنی جلدی kp election کرانے کی اچھا پھر kp میں وہ لوگ execution میں بہاں کیا تاریخ ہے 11 مہی 14 مہی 14 مہی ابھی تقریبا تو وہ بھی شاید جاکے کہ جون میں election وہاں petition کی پٹی آئی نے اتراز لاکھے واپس ہو گئے وہاں constitution command کدھر گئی ہے دیکھیں وہاں فیصلہ آ چکا ہے اس کی execution یا contempt یہاں کریں یا یہ execution دیکھیں میری بات پہلے یہ تھا دو صوبوں میں election کرانا پڑا تھا اب ایک صوبوں میں election کرانا پڑا تھا کام بندے چاہیئے کام security چاہیئے constitution کی compliance لیکن اصل میں کرانا نہیں ہے کتھے constitution چاندے ہو کتھے تسی سیاست چاندے ہو کتھے تسی چاندے ہو ایک دیکھ election کسی سا مانگ دے کیوں ہم میں لے election کاشیبی جو لو کہتے ہیں کہ نوے دن سر تو already نکل گئے ہم بائر میرے خیال میں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سزا جزا بھی ہو جو نوے دن کیوں بائر نکل گئے but now they are saying I think the argument by implication is کہ اگر نوے سے اگر کانوے ہو گئے تو پھر دو سوے کانوے بھی جاندے کو فرق نہیں پانے پھر سزا جزا بھی دونے چاہیے نوے جاندے ہو بڑھ گئے میں بریک لنوں Haroon Rishit صاحب بھی خاموش بیٹھے کافی دیر سے ذرا آر کے اوپر بھی تھوڑا سا check کر لیں کہ بارز کیا کر رہی ہیں بریک لیتے ہیں بریک لاتی ویلکم بیک ناظرین بریک کے اندر بھی بہیسیں ہوتی رہتی ہیں حالات کے مطالق Haroon Rishit صاحب آپ کے پاس ظاہر ہے یہ آپ نے بیعث سنی ہوگی ایک سیاسی بیعث ہے ایک آئینی بیعث ہے سیاسی بیعث تو یہی ہے کہ الیکشن حکومت نہیں چاہتی اور عمران خان صاحب الیکشن چاہتے ہیں آئین کی بیعث بڑی کلیر ہے نبوے دن ادھر رہیں یہ جو بار پولٹکس ہے بارز تو ہمیں راستہ دکھانے کے لئے آئین بتانے کے لئے قانون بتانے کے لئے افتخار چودری مومنٹ میں ان سے آئین سکھا سمجھا کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اللہ دا بحث کے افتخار چودری صاحب نے کیا کیا بحث تو وہ لڑائی تو ساری اپ ہولنگ دی کانسٹیٹوشن آئین وائلیٹ ہوا ہے یہ کیا ہونا شروع واقعی بارز اب پولٹیکل ونگز بن گئے سیاسی جماعتوں کے پہلے تو میں شعب صاحب نے ایک بات کی تھی میں بات میں بھول جاؤں گا کر دے کر دے کر دے کہ عمران خان صاحب کو باقی پولٹیکل پارٹیز نے یا پی ڈی ایم نے یہ اشورنس دی دی تھی کہ آپ اسیملیاں ڈیزالو کریں ہام الیکشن کروا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاسی امیچورٹی اتنی ہے کہ ایک مخالف کے کہنے پہ میں اپنی اسیملی ڈیزالو کر دوں جہاں تک پار کونسل کا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ویسے اس آرگومنٹ سے حرون صاحب میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے کوئی وزیر داخلہ وزیر آلہ وزیر خزانہ وزیر قانون ان کی بات کا اعتبار کوئی نہیں کرنا چاہیے بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں پولٹیکلی کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا آپ نے شعصی بحث کی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں انہاری گالدہ اعتبار نہیں کرنا اپنی سیاست کے مطابق بات کرتے ہیں میں یہ اپنی بار کونسل کا آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بار کونسل کے سیونٹین میمبر جو ہیں وہ ایک طرف ہیں اور پانچ میمبر جو ہیں سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سترہ میمبر ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں اور چھے میمبر دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں نہیں 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 میں کسی جماعت کے ساتھ میں نہیں ہوں میں نے کہنا ہی کبھی کسی جماعت کا انٹریسٹ لیا ہے میں آپ کو فیرلی بتا رہا ہوں کہ جو انڈی میرٹ یا وقائق کے مطابق پاکستان بار کونسل نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی تھی کہ تمام بار کونسل صوبائی جو ہیں اور اسلام آباد بار کونسل کے چیئرمین اور وائس چیئرمین تمام بار کونسلوں کو کٹھا کیا جائے ہائی کورٹ پریزیڈنٹ کو کٹھا کیا جائے پورے ملک سے اور وہ سارے کل آئے اور ساروں کے سگنیچرز ہیں ساروں نے یہ بتائیں مجھے یہ بات ٹھیک ہوگی میں نے آپ کی بات مان لی ایک طرف آپ نے ان ساروں کو کٹھا کیا ایک طرف لطیف خوصہ صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹیز ہے انہوں نے اتنے سارے مقلہ کو اور ان ساروں کو کٹھا کیا جو جن کو کہتے ہیں یہ جیت جورسٹ اور مقلہ کٹھے ہوئے اور انہوں نے آپ کی موقع سے بلکل الٹ بات اس کانفرنس میں کی پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ایک آئینی ادار ہے لطیف خوصہ صاحب کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس اپنے جونئر سے آ رہے ہیں اور ساتھ آٹھ سو بوٹوں سے آ رہے ہیں ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ وقالت میں وقالت کی جتنی بھی سیٹیں آئیں مجھے آپ ہسٹری بر نکال کے بتا دیں کہ کبھی انہوں نے کوئی وکیلوں کا الیکشن لڑا ہو یا جیتا ہو جو آخری سپریم کورٹ کا جیتا تھا وہ ساتھ سو کے لیڈ سے آ رہے ہیں ان کا یعنی کہ سٹیٹس کیا ہے اس دور میں لیکن کیا الیکشن ہارنے سے ایک آدمی برا وکیل ہوتا ہے نہیں اتھارٹی کوئی نہیں ہے وہ ایک مبر ہے پولٹیکل اتھارٹی نہیں ہے نا میں دیکھیں میں سافیوں کا الیکشن ہار سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں کال سافیوں کا الیکشن لڑوں میں اپنی بار کا یا اپنی پریس کلاب کا الیکشن لڑوں میں ہار جاؤں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سافی ٹھیک نہیں ہوں میں کومنٹ نہیں کر سکتا جو بندہ ہارج وہ ایک ممبر تو رہ سکتا ہے سپریم کورٹ باہر کا ممبر ہے وہ ووٹر ممبر ہے وہ الیکٹر ممبر نہیں ہے وہ الیکٹر ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے اور جب ریپریزنٹیشن آپ کی نہ ہو وہ کہہ رہا سر اعتزاز احسن صاحب تو تھے نا اعتزاز احسن صاحب تو سپریم کورٹ باہر کے پریزنٹ بھی رہے ہیں نہیں اعتزاز احسن صاحب بھی ممبر ہیں وہ سابق پریزیڈنٹ ہے سپریمی کورٹ کے میں ان کی انتہائی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ ایک الہ دبات ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایتھارٹی نہیں ہے ان کے بیٹھنے کی کہ وہ وکیلوں کو باؤنڈ کریں کہ آئیں جی وکیل کوئی صاحب جب ہم کومنٹ کرتے ہیں نا پولیٹکس پر حرون رشید صاحب جب ہم پولیٹکس پر کومنٹ کرتے ہیں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ میں کیونکہ اگر میں اسلامباد پریس کلپ کا یا یونین کا ممبر ہوں تو ہی میں کومنٹ کروں گا میں ایسے جنرلسٹ کومنٹ کرتا ہوں ہم ٹی بی پہ بلاتے ہیں میری بات سنیں آپ اگر آگے پیچھے دیکھیں گے ہم ٹی بی پہ جب قانونی ماہرین کو بلاتے ہیں تو وہ ممبر نہیں ہیں بارس کے وہ شاید آپ کے ممبر تو ہوں گے لیکن وہ اوتی دار نہیں ہیں یہ آپ کا آرگومنٹ بڑا شعیب صاحب ہے بیٹھے میری بات سنیں گے یہ شعیب شاہین صاحب آپ کے پاس بیٹھی ہیں یہ آنے ریبل ممبر ہیں اب یہ الیکٹڈ ریپزنٹیٹر نہیں ہیں اسی طرح ان کا ہے جو اتھارٹی ہے میں اگر بیٹھا ہوں تو مجھے الیکٹ کر کے مجھے کوئی اتھارٹی دی گئی ہے میں آج آپ کے سامنے اس لیے بیٹھا ہوں سر لیکن میں یہی تو آپ سے سوال پوچھا ہوں جن کو الیکٹ کیا گیا ہے جو الیکٹڈ بارز ہیں آپ کی کیا وہ سیاسی ہو گئی ہیں that's why you are saying آپ دیکھیں میرے سامنے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بار میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو حق ہی نہیں ہے بولنے کا حق میرے پاس ہے نہیں نہیں میں نے بولنے کا نہیں کہا میں نے بولنے کا نہیں کہا میں نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کہ ہم ایک فورم بنائیں گے اور یہ کریں گے وکیلوں کو آگے لے کے چلیں گے کوئی ایجیٹیشن کریں گے تو یہ ان کے پاس نہیں ہے بولنے کا حق میرے سکتے ہیں کہ یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایجیٹیشن لیٹ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے خود نہیں کہا انہوں نے پیزیدن سپریم کورن بار ایسیشن عابد زبیری صاحب سے یہ کہا اگر وہ کہتے ہیں عابد زبیری صاحب آپ پہ حصہ تھے عابد زبیری صاحب تھے سپریم کورن بار ایسیشن موجود تھا خاجہ احمد تارک رہیم صاحب تھے باقی بار ایسیشن بار کونسل کے نمائندے بھی موجود تھے لیکن یہ زمداری دی گئی ایک منتہ وہ بھی ریپیزنٹیٹیو نہیں ہے ان کے پاس میری بات سنیں میری بات سنیں یہ بیسی غلط یہ بیسی الٹی طرف جاری ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک سکت یہ بیسی الٹی طرف جاری ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے کیا نہیں ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں زبیری صاحب کیا سیاسی رکھنے میں سپریم کورٹ بار کے پاکستان بار جلنے سے پوچھتا جو آپ لوگوں کبر کرتا اس کے بات اور ان سے سپیریر ہے کیا بار سیاسی ہوگی سپریم کورٹ بار کو رکولیٹ کرتی وگہ یہ ہے پاکستان بار وہ سکم مطاعت ہیں ان کی بھی کوئی ایسی سچ اتھائیٹی نہیں ہے کہ وہ جنگوں کو ساتھ لے کے جسٹس قاضی فائز ایسا صاحب کے حلاف ایک ریفرنس آتا ہے اور بار جو ہے وہ ہرطال کرتی ہے احتجاج کرتی ہے مظاہرے کرتی ہے اس ریفرنس کو غلط کہتی ہے بالکل غلط تھا اور ٹھیک بات تھی ان کی اسی طرح جسٹس مظاہرہ لی اکبر نکوی صاحب کے حلاف ریفرنس آتا ہے تو بار جو ہے وہ خود اس میں کمپلینٹ بان جاتی ہے تو یہ اب دیکھیں بار کا بھی جو رول ہے وہ ایک جج کے لیے اور ہے دوسرے کے لیے اور ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو چب اس طرح کی چیزیں اس میں بھی طریقہ کار کی بات کی گئی تھے نا کہ جس طریقے سے یہ سارا پروسس کیا گیا وہ غلط ہے پوری طریقے سے دیکھیں بارز کھڑی ہو گئی اپنے جج کے ساتھ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تمام جو لیگل سائٹ کے لوگیں انہیں کھڑا ہونا چاہیے اپنے جج کے ساتھ یہاں پر بارز آپ سیاست دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا تعلق یا تحریکن صاحب سے یا تعلق نون لیگ سے بیوز پارٹی والے تھے کٹی نے میرا خیال ہے بیوز پارٹی والے یہ آپ کو سامنے لیڈ کر رہے ہیں عزاز حسن بیوز پارٹی کا سردہ لطیب خوصہ بیوز پارٹی کا دیکھیں سر میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جہاں جہاں جو شخص آئین کے خلاف کڑا ہوگا آئین کی بالا دستی کے خلاف کڑا ہوگا قانون کی پامالی پہ خاموش رہے گا یہ زیادتی ہے اس وقت آثورٹی نون آثورٹی ایشوی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم سب کو اتنا ہی رائٹ ہے بینگ این ایڈوکیٹ اف دیسپریم کورٹا فاکستان ہم سب کا حق ہے اپنا تیوکیٹ ویو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مطمئن نظر تھا جو ہم نے تحریک چلائی تھی سپریمیسی اپکارزمیشن نون آف لاغ کے لئے تو آپ جب آتے ہیں ٹی وی پر تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پرو تحریک انصاف بھی ہوا گیا ٹی وی کا دیکھیں نہیں حرون رشید صاحب آتے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ پرو مسلم لگ نون بھی ہوا گیا میں کہتا ہوں میرا پوئنٹ آف ہی ہو سکتا ہے میں سیاسی بھی ہو سکتا ہوں میرا سیاسی سے تعلق بھی ہو سکتا ہے میں کسی پلٹیکل پارٹی کا ورکر بھی ہو سکتا ہوں لیکن جب آئین اور قانون کی بات آئے تو ہم آئین قانون اور آزاد ادریہ کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین کی پاس بار ایک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جب آپ بار کے ممبر بنے تو آپ اپنی پلٹیکل لیننگ آپ کی اوور رائیڈنگ پرنسپل ہونا چاہے آپ کا اوور رائیڈنگ پرنسپل صرف ایک ہوگا سپریمیسی آف کانسٹوشن رول آف لائن انڈیپنڈنس اف جوڈیشی یہ تین سلوگن ہیں اس کے لئے اگر آپ کو اپنی سیاسی لیدہ کرنی پڑے آپ کریں لیکن یہاں بھی الٹا کام ہو رہا ہے الٹا کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں ادراز احسن نے یہی کیا تھا ادراز احسن پلٹیکل پارٹی کا ایک سینیٹر بھی تھا امن نے تھا شاید اس وقت جس وقت یہ تحریک چل رہی تھی اس وقت پیپس پارٹی کی حکومت تھی درداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس نے پوری تحریک لیڈ کی اور اس نے کہا نہیں آج بھی لطیف خوصہ نے کہا کہ میں پارٹی کا میمبر ہوں اور ابھی اس کو ہٹایا یہ جو بھی کیا لیکن میں آئین قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور لطیف خوصہ صاحب کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ ملتان آئی کورڈ کا تین دفعہ پریزیڈنٹ رہا لاہور آئی کورڈ کا پریزیڈنٹ رہا پاکستان بار کونسل کا میمبر رہا تین دفعہ تو لہٰذا میں اس میں نہیں کرنا چاہتا ایک سپریم پورڈ کا وہ قانون پر آئین پر اچھی بات کرنے والے جن کو لوگ جن کو سمجھ آئین قانون گیا لیکن شیل صاحب آپ اتفاہ کرتے ہیں اس بات سے میں ذرا ہوں کا ویو لے لوں اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات آئین اور قانون کی نہیں کر رہی بار زیادہ بار آپ اپنی سیاست کی بات کریں کہ میں جس سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں وہ جو کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے دیکھیں پہلی میں نے آپ کو کہا تھا میرے کوئی سیاسی جماعت نہیں کیا اور یہ شہیب شاہین صاحب کو پتا ہے باقی بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کی ہم بالکل بات کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا زمینی حقائق دیکھیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیانیا ہے یہ پی ڈی ایم کا بیانیا ہے یہ میں پڑھتا ہوں کہ یہ جو کل کہا گیا ایٹ ون ٹائم یہ اکھٹے ہونا چاہیے جب تک پلیٹکل پارٹیز اکھٹے نہ ہوں جب تک راضی نہ ہوں اور ایک تاریخ ہونا چاہیے یہ غلط ہے یہ بیانیا پی ڈی ایم میں یہ کہتا ہوں کہ ججز سپریم کورٹ کے تمام ججز پورا بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر دے کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا اور کب ہونا ہے ابھی بھی ہونا ہے تو وہ سارے لوگ بیٹھ چائیں اب آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں ریفٹ جو پڑی ہوئی ہے کچھ ججز ساہبان کا اپنا بھی ہوئے باقی ججز چیف زرسل صاحب کے جو گروپ ہے اس کا اپنا بھی ہوئے تو اس صورت میں اور یہ میں اپنے طور پر نہیں کہا رہا یہ آپ پبلکل ہی دیکھیں اور جو سپریم کورٹ کے ججز صاحب یہ کہہ رہے ہیں فل کورٹ بان جانا چاہیے ایک دفعہ بان جانا سر کی فرق میں فل کورٹ دیکھو نا کیا ہوگا فل کورٹ میں بھی پکن جوز کی بات ہو رہی ہے کہ دو بیٹھیں گے وہ نہیں بیٹھیں گے نہیں نہیں میں حرون صاحب ایسی بات نہیں کر سکتے حرون عشیل صاحب ایسی بات ہو نہیں کر رہے وہ نہیں کہتے ہیں پندرہ کے پندرہ ججز سب بیٹھیں سار اس میں پندرہ ججز بیٹھ کے فیصلہ دیتی بیٹھ دینا چاہیے دیکھیں میں ایک بریک لے لوں ایسے دیکھیں لیٹھ ہسٹری جج میں ممیشہ مانتوں تاریخ کو جج کرنے دیں گے